بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو بھی بلد آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان برسیز آسٹیلیا پاکستان دو رہا ہے جو ہے وہ آسٹیلیا کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کون کیپٹنسی ہوگا اور کون کون اس میں شامل اسکورڈ میں کون کون نہیں ہے اور جو ہے وہ کون کون سی جو ہے وہ بیسٹ پلینگ لیون ہونی چاہیے ساری تفصیل جو ہے آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر ہم میرے چینل پہ نہیں ہیں تو نازش افیشل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں نازش افیشل کرکٹ کا جنون لیکن اس حالے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پوری جو ہے وہ شوشل میڈیا پہ اور جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے وہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ کپتان جو ہے وہ محمد رزوان ہوں گے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے جی ہاں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ محمد رزوان جو ہے وہ اگلے کیپٹن جو ہے وہ ہمارے ہوں گے اور اس میں جو ہے وہ تین چار نام ہمارے سامنے شامل تھے جناب شاہنشاہ فریدی محمد حارس فقر زمان اور جو ہے وہ محمد رزوان لیکن جو ہے وہ محمد رزوان ہی جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا جو ہے وہ اگلے کپتان ہوگا اور ہوگا کیا وہ ہو چکا ہے لیکن ابھی جو ہے وہ آناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہو سکتا ہے چینج بھی ہو جائے لیکن جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ یہی فیصلہ کے پاس محمد رزوان جو ہے پاکستان کو لیڈ کریں گے دورائے آسٹریلیا میں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ تین چینجز جو ہے وہ بڑی بڑی کونسی ہیں تین چینجز کہہ لیں زیادہ چینجز کہہ لیں جناب فخر زمان اس کے بعد شہداب خان کی اور جو ہے وہ افتخار احمد ہو سکتا ہے کہ اس میں ناکہ لیں فخر زمان اور جو جناب کہہ لیں آپ اس پر خار احمد ہیں یہ تو کنفام ہے ہی نہیں ہے شہداب خان کا جو ہے وہ چل رہا ہے معاملہ کہ کون ہوتا ہے زمین میں کون نہیں ہوتا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ میرے ساپ سے جو ہے وہ پلینگ 11 کیا ہونی چاہیے تھی آپ لوگ جو ہے وہ دورائے آسٹریلیا جانتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم بھی جانتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ نے لازمی بتانا ہے کہ پلینگ 11 کیا ہونی چاہیے 4 اکتوبر 4 نومبر 2024 کو جو ہے پہلا ٹیسٹ پہلا اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے ساری جو اس کی تصفیل بھی آپ لوگوں کا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن یہ ویڈیو سی لمبی نہ ہو جائے اس وقت میں میں ویڈیو شورٹ کرتا ہوں اور آگے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ بیسٹ پلینگ 11 جو ہے وہ کونسی ہونی چاہیے تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ پلینگ 11 ہیں آپ لوگوں کو میں نے بھی بتایا فخر زمان نہیں ہے لیکن میرے ساتھ سے اگر وہ ہوتے تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا کہ اسٹریلیا کو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں محمد رزوان میرے ساتھ سے ہونی چاہیے تھی یہی پلینگلہ بیسٹ آگے آپ دیکھتے ہیں محمد رزوان اس کے بعد فخر زمان صاحب زادہ فران محمد حارس اس کے بعد سلمان علی آگا می فیورٹ لڑی سلمان علی آگا اس کے بعد محمد آمیر اس کے بعد شاداب خان اس کے بعد محمد نواز نسیم شاہ اور زمان خان اور ایک آگا پلیئر جو ہے وہ لے لیتے اسے آمیر جمال یہ جو تقریباً میرے ساتھ سے بیسٹ پلینگ 11 تھی اور بیسٹ پلینگ 11 ابھی جو ہے وہ اسکورڈ کا اور سب چیزوں کا جو ہے وہ اعلان کریں گے لیکن میرے ساتھ سے جہاں جی آمیر جمال کے علاوہ ہم آریس راو کو کر لیتے ہیں یہ جو ہے میرے ساتھ سے بیسٹ پلینگ 11 تھی اور آپ لوگوں کیا لگتا ہے کیا ہونی چاہیے تھی دورہ اسٹریلیا کی پلینگ 11 تو مجھے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو یہ تھی آج کی تازہ ترین لیٹس اپ ڈیٹ کے ہمارے قومی کپتان ہمارے جو ہے وہ کرکٹ کے کپتان جرام محمد رزوان جو ہے وہ بن رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امیدیں کیونکہ یار محمد رزوان ایک سچا بندہ ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اور میرا جو ہے وہ بہت پسندہ لیئر ہے محمد رزوان تو انشاءاللہ دورہ اسٹریلیا کا جو ہے وہ انتظار رہے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تھی آج تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ تو آئے ہوپ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا کومنٹ لائک کا بٹن ضرور دعا دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملا گا دو گئے دبنا کے لیے اللہ حافظ